اسلام علیکم میں ہومیپیتھک ڈاکٹر ایرم بٹ وائس چیئر پرسن سی او ایج پاکستان آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارے پچھلے ٹاپک کی ہی ایک کری ہے سائیکوسیز میازم کے اوپر ہم بات کر رہے تھے اور اس سے پہلے جو میں نے لیکچر دیا اس میں میں نے آپ کو سائیکوسیز کے حوالے سے مختصرت اس کا تعرف کروایا اور میں نے آپ کو بتایا کہ سائیکوسیز جو ہے وہ کیوں کر ہوتا ہے اس میں میں نے آپ کو گنوریہ اور سائیکوسیز میں فرق بتایا کہ سوزاک اور سائیکوسیز میں فرق ہوتا ہے آج اپنے اس لیکچر میں میں آپ کو سائیکوسیز کی مینیفیسٹیشنز بتاؤں گی جس طرح میں نے سورہ کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کس طرح پتا چلتا ہے کہ ہمارے سامنے جو پیشنٹ بیٹھا ہے وہ کس میازم کا ہے کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے انٹی سورک میڈیسن استعمال کروانی ہے انٹی سائکوٹیک میڈیسن استعمال کروانی ہے یا ہم نے انٹی سیفلیٹک استعمال کرنی ہے تو آج جو میں آپ کو مینیفیسٹیشن دینے لگی ہوں وہ سائکوسیس کے حوالے سے ہے آج میں آپ کو سائکوسیس کے پیشنٹ کی ذہن کے حوالے سے اور تھوڑی سی اس کی جسمانی علامات میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب پیشنٹ ہمارے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ اپنی حرکات سے اپنی باتوں سے اپنے اتوار سے اپنے بول چال سے اپنے بول چال سے مطلب ہے یعنی کہ اپنے بولنے کی انداز سے بھی ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر کون سا میازم ایکٹیو ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی وہ مینیفیسٹیشن آف سائکوسیس ہے سائکوسیس کے مظاہر سائکوسیس کس طرح اپنے وجود کا پتا دیتا ہے کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ سائکوسیس کا ہے تو سائکوسیس کے حوالے سے ایک بات اگر آپ یاد کر لیں تو یقین مانئے کہ آپ کو بہت لمبی چوری چیزیں یاد نہیں کرنی پڑیں گی صرف ایک جملہ آپ اس کے حوالے سے یاد کر لیجئے کہ سائکوسیس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ فطرتاں بدکار اور بدماش ہوتا ہے اب اگر آپ ایک لفظ بدکار کو یاد کر لیں اور ایک لفظ آپ بدماش کو یاد کر لیں تو آپ دیکھیں یہ آپ کو پوری پیشنٹ کی ایک پکچر جو ہے وہ دیولپ کر دیں گے بدماش میں اور بدکار میں فرق ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہر بدکار آدمی بدماش ہو اور ہر بدماش آدمی بدکار ہو پہلے زمانے میں جو بدماش ہوتے تھے اب آج کل کے زمانے میں کس طرح کے ہیں کس طرح نہیں لیکن جو ہم نے سنا ہے کہ پہلے زمانے کے جو بدماش ہوتے تھے ان کے علاقے میں کسی کو کسی خاتون کی طرف نگاہ اٹھانے کی کسی کو چھیڑنے کی کسی کی طرف آوازہ کسنے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ پتا ہوتا تھا کہ یہ فلان بدماش کا علاقہ ہے اور ان کی ماں بہنوں کی عزت جو ہے اس کے رکھوالی جو ہوتے تھے وہ اس علاقے کے بدماش ہوتے تھے یعنی وہ بدکار نہیں ہوتے تھے لیکن وہ بدماش ہوتے تھے اور بدکار آدمی جو ہے وہ عموماً جو ہے چھپ چھپا کر چوری چھپے بدکاری کرتا ہے زنا کرتا ہے شراب پیتا ہے جوا کھیلتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ بدماش بھی ہو دونوں میں آپ فرق کر لیجئے لیکن سائکوسیس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ فطرتاً بدماش ہوتے ہیں اور فطرتاً بدکار ہوتے ہیں اب ان دو لفظوں کو آپ جتنا پھیلانا چاہیں اس کے دائرے میں کوئی بھی چیز لے کے آنا چاہیں آپ اس میں لا سکتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندہ جو ہے یہ سائکوسیس کا پیشنٹ ہے یہ سائکوسیس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں یہ کسی پر اعتبار نہیں کرتے ہیں ایمن یہ اپنے آپ کے اوپر بھی اعتبار نہیں کرتے یہ ہمیشہ دوسروں کو شک کی نکاح سے دیکھتے ہیں بیسیکلی یہ خود جھوٹے ہوتے ہیں ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں لہذا سمجھتے ہیں کہ جو ان کے سامنے والا بندہ ہے جو ان کے ساتھ بات کر رہا ہے یا ان کے ساتھ ریلیشن میں آ رہا ہے وہ بندہ بھی ان کی طرح جھوٹ ہی بولے گا یہی وجہ ہے کہ نہ یہ اپنا اعتبار کرتے ہیں نہ یہ کسی دوسرے کا اعتبار کرتے ہیں تو یہ ان کی ایک بہت بڑی خامی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں اس وجہ سے کہ کسی پر اعتبار نہیں کرتے تو دیکھیں یہ کیا بات ہے اگر یہ ڈاکٹر کے پاس بھی گئے ہیں تو یہ اپنے ڈاکٹر پر بھی اعتبار نہیں کریں گے انہیں لگے گا کہ یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں مجھے دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ رکھنا چاہیے لہذا ان کے ڈاکٹر جو ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں یہ کسی ایک ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج بھی نہیں کرواتے ہیں دس پندہ دن میرے پاس آئیں گے اس کے بعد دس پندہ دن کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے پھر ان سے غیر مطمئن ہوں گے ان سے مطمئن نہیں ہو پائیں گے پھر اپنا ڈاکٹر بدل لیں گے تو یہ لوگ اس طرح اپنا جو ہے اعتبار نہ کرنے والی عادت کی بنیاد پر زندگی کے ہر فیض میں یہ کام ان کے اندر یعنی رچہ بسا ہوتا ہے کہ نہ یہ خود پر اعتبار کرتے ہیں نہ یہ کسی دوسرے پر اعتبار کرتے ہیں یہ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پیچھے بیسک وجہ کیا ہے کہ خود جھوٹے ہوتے ہیں خود اپنی باتیں چھپاتے ہیں خود سچ نہیں بولتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو ان کے سیکرٹس ہیں کسی کو پتا نہ چلے لہذا اپنی باتیں چھپانے کے لیے خود جھوٹ بولتے ہیں تو یہی توقع کرتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں ان لوگوں میں حسد کا مادہ جو ہے وہ بہت نمائع ہوتا ہے یہ بہت زیادہ حاسد ہوتے ہیں اور دوسروں کو شدید نقصان بن جاتے ہیں یہاں پھر وہی بات آگئی کہ سورہ جب تک سوچ ہے سورہ ہے اور جب سورہ اپنی سوچ پر عمل پیرا ہوتا ہے یا اس کو عملی جامع بہناتا ہے تو وہ جو ہے وہ سائیکوسیس یا سفلس کے دائرے میں آ جاتا ہے تو یہ لوگ بہت زیادہ جیلس ہوتے ہیں دوسروں کی ترقی سے حسد کرنا دوسروں کی امارت سے حسد کرنا دوسروں کی بیوی کو دیکھ کر حسد کرنا دوسرے کے پاس اگر کوئی اچھی گاری ہے تو اس کو دیکھ کر حسد کرنا یہ ہر حوالے پہ حاسد ہوتے ہیں اور لیگ پولنگ کا کام بہت زیادہ کرتے ہیں یاد رکھئے جو جتنا حاسد ہوگا اتنی زیادہ لیگ پولنگ کرے گا یہ چاہے دفتر میں ہے چاہے یہ اپنے کاروبار میں ہے چاہے یہ گریلو معاملات میں ہے ان کے اندر جو حسد کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ انہیں چین سے نہیں رہنے بیتا ہے دوسرہ ان کے اندر بیچینی بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے آپ دیکھیں یہ جو بدماش ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ غصے کے تیز ہو نہ ہو لیکن اپنے آپ کو غصے کا تیز بتاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ان کو بہت جلدی غصہ آتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ چرچرے ہو جاتے ہیں ان کو غصے کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ان کے موں سے جاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے all fall بکتے ہیں یہ ساری یعنی کی جو میں نے جس طرح آپ کو شروع میں کہا کہ اگر آپ ایک بدماشی کے لفظ کو وسیع کر لیں ایک دائرے میں وسیع دائرے میں لے آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو جو کسی بدماش میں خاصیت پائی جاتی ہے وہ وہ خاصیت سائکوسز کے پیشن میں پائی جاتی ہے یہ لوگ دوسروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں یہ عملی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں یہ صرف سوچتے نہیں ہے کہ ہم نے ان کو نقصان پہنچانا ہے یہ عملی طور پر دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں بے خد غصے کے تیز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ چرچرے ہوتے ہیں اور سائکوٹک کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں غصہ اور چرچرہ پن بہت زیادہ پایا جاتا ہے بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ان کو غصے کے دورے پرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کسی کی بات کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں یہ مخالفت برداشت نہیں کر پاتے ہیں انہیں یعنی کہ جو بہیوئیر چاہیے وہ یس سر والا چاہیے جہاں کہیں کسی نے ان کی بات سے اختلاف کیا وہیں یہ شدید غصے کی حالت میں آ جاتے ہیں وہیں ان کے موہ سے جاگ بہنا شروع ہو جاتی ہیں یہ گلم گلوچ کرتے ہیں اور ہاتھا پائی بھی کرتے ہیں دوسروں کو نقصان جب پہنچاتے ہیں تو یہ دوسروں کو لڑائی کے ذریعے پٹائی کے ذریعے بھی نقصان پہنچاتے ہیں صرف یہ عمل کے ذریعے سوچ پر عمل پیرا ہو کر یا ان کے لئے تانے بانے نہیں منتے کہ اس کو ملے اس طرح نقصان پہنچانا ہے یہ بقاعدہ ان کو فزیکلی نقصان پہنچاتے ہیں یہ چونکہ اپنے اوپر بھی اطبار نہیں کرتے ہیں لہٰذا اپنے کسی عمل کے پر بھی اطبار نہیں ہوتا تو اس بے اطباری کی وجہ سے یہ بار بار اپنی بات کو دہراتے ہیں یہ ایک جملے کو بار بار دہرانے کے عادی ہوتے ہیں بہت لوگ ہوتے ہیں جب ایک دفعہ بات کرتے ہیں تو دوبارہ نہیں دہراتے یا زیادہ سے زیادہ دوسری دفعہ ایک بات کو ریپیٹ کر دیا لیکن یہ بار بار اپنی بات کو دہراتے ہیں وجہ کیا کہ نہ انہیں کسی خود پر اعتبار ہے نہ یہ کسی دوسرے پر اعتبار کرتے ہیں غیر مطمئن لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی کسی حوالے سے مطمئن نہیں ہو پاتے ہیں آپ ان کو کسی طرح مطمئن نہیں کر سکتے ہیں بہت زیادہ ظالم ہوتے ہیں ظلم جو ہے ان کی فطرت میں پایا جاتا ہے یہ ظلم جانوروں پر بھی کرتے ہیں بچوں پر بھی کرتے ہیں بروں پر بھی کرتے ہیں یعنی ان کی فطرت میں جو ہے وہ ظلم کرنا پایا جاتا ہے یہ ظالم مزاج ہوتے ہیں یہ جانوروں کو بھی تنگ کرتے ہیں لوگوں کو بھی تنگ کرتے ہیں اپنی نیچر سے مجبور ہے کہ سائیکوٹیک جو پیشنٹ ہے اس کی نیچر جو ہے وہ ظالمانہ قسم کی ہوتی ہے یاد اس کے حوالے سے یہ تھوڑے بلکر ہوتے ہیں ان کو پرانی باتیں تو یاد رہتی ہیں لیکن تازہ واقعات جو ہیں یہ بول جاتے ہیں انہیں نام یاد نہیں رہتے انہیں ڈیٹس یاد نہیں رہتی لیکن جتنے پرانے واقعات ہوتے ہیں وہ سب ان کو یاد ہوتا ہے اب میں یہ ایک چھوٹی سی بات کہوں گی جب ایج ہماری بہت زیادہ ہو جاتی ہے میں سائیکوسیس کے حوالے سے بات نہیں کر رہی ہوں میں اوورال ایک جنرل بات کر رہی ہوں آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بڑے بورے ہیں سینئر ہماری فیملی کے لوگ ہیں جو سکشی فائیو کروز کر چکے ہیں جو سیونٹی بھی کروز کر چکے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کو اپنی پرانی ساری باتیں یاد ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ سائیکوٹک ہوتے ہیں میں آپ کو سمجھانے کے طور پر بات کر رہی ہوں لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کو بلکل تازہ باتیں یاد نہیں ہوتی ایون انہیں یہ یاد نہیں ہوتا کہ میں نے دوپیر کا کھانا کھا لیا کہ نہیں کھایا انہوں نے ایک دفعہ کھانا کھا لیا دوبارہ پوچھیں گے بھی میں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا تم لوگوں نے مجھے کھانا دیا ہی نہیں میں تو ابھی تک بوکھی بیٹھی ہوئی ہوں لیکن وہ اپنے بچپن کی باتیں آپ کو بلکل ویسے ہی سنائیں گی جیسے روز اول سے سنا رہی ہیں یہ میں نے مثال دی ہے بلکل اسی طرح ہمارے جو سائکوٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو تازہ باتیں یاد نہیں رہتی تازہ واقعات یہ بول جاتے ہیں ان کو نام یاد نہیں رہتے ان کو ڈیٹس یاد نہیں رہتی لیکن ان کو پرانے سارے واقعات جو ہے وہ یاد ہوتے ہیں سائکوزز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے جو بات وہ کر رہے ہیں اسے کوئی دوسرا سمجھ نہیں پارا پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ چونکہ یہ خود چھوٹ بولتے ہیں سمجھتے ہیں دوسرے بھی چھوٹ بولتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ غیر مطمئن ہوتے ہیں اور کسی بات سے بھی مطمئن نہیں ہو باتے ہیں لہذا اپنے حوالے سے بھی انہیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ دوسرا سمجھ نہیں پارا اور یہ جو ان کی غیر مطمئن حالت ہوتی ہے یہ ان کو بچینی کی طرف لے کے جاتی ہے لہذا آپ کو سائکوزز کے جو پیشنٹ ہے بہت زیادہ بچین ملیں گے بہت زیادہ ریسٹ لیسٹ ملیں گے اور یہ حرکت میں رہنے میں ہی سرکون محسوس کرتے ہیں بے تحاشا خود غرض ہوتے ہیں اپنے سوا کسی کے لیے اچھا نہیں سوئیتے ان کے اندر خود غرضی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر وری ہوئی ہوتی ہے ان کے آئیڈیاز جو ہوتے ہیں فکس ہوتے ہیں یعنی جس ایک بات کے اوپر یہ سوچ رہے ہیں یہ جس ایک بات کے اوپر یہ ار جاتے ہیں وہاں سے ان کو ہٹانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے فکس ہو کے رہ جاتا ہے یعنی انہوں نے اگر سوچ لیا کہ آپ ان کے دشمن ہے یا انہوں نے سوچ لیا یہ معاملہ جو خراب ہوا ہے اس میں آپ ہی کا ہاتھ ہے آپ جتنا مرضی ان کو سمجھانے کی کوشش کر لیجئے آپ جو مرضی کر لیجئے یہ اپنے ذہن میں جو ایک فکس بات کر کے بیٹھ گئے ہیں اس سے ان کو ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے ان کو وقت جو ہے بہت سلو گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ جیسے وقت جو ہے تیزی کے ساتھ نہیں گزر رہا بہت آہستہ گزر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو اپنی ریکوری کا جو فیض ہے وہ بھی بہت سلو لگتا ہے ان میں ریکوری کا جو فیض ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ سلو ہوتا ہے یہ لوگ نہ تو اماندار ہوتے ہیں نہ امانداری سے ان کچھ لینا دینا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اندر انصاف کے حوالے سے کوئی سنس پائی جاتی ہے بعد پھر وہیں سے شروع ہو کر وہیں پہ آتی ہے کہ یہ لوگ فطرتاً بدماش ہوتے ہیں فطرتاً بدکار ہوتے ہیں فطرتاً ان کے اندر خسد پایا جاتا ہے فطرتاً یہ دوسروں کو نقصان بن چانے والے ہوتے ہیں فطرتاً یہ ظالم ہوتے ہیں لہذا کسی قسم کی کوئی اچھائی جو ہے وہ ان کے اندر پایا جانا مشکل ہوتا ہے نہ یہ امانداری کو کوئی وقت دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات ہے بلکہ یہ لوگ اپنے اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کو فخریہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ میرے پاس آیا میں نے دوروے کی چیز اس کو دس سربے میں بیٹ دی یا میں نے اس کے سمان کو تولنے میں ڈنڈی مار دی اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے جاتے جاتے اس کے سمان میں سے کوئی چیز نکال دی اس کو پتہ نہیں چلا یہ جب گزرتے ہیں تو ہاتھ مار مار کے لوگوں کی دکانوں میں سے چیزیں کھاتے ہیں یعنی انہیں اس چیز کی بھی کوئی سنس نہیں ہوتی کہ کسی سے پوچھے بغیر کسی کی چیز اٹھانا جو ہے وہ غلط ہے گناہ ہے اس کی پوچھ ہوگی پکر ہوگی یہ آپ نے اکثر دیکھو گا کہ لوگ جو ہے جب بزاروں میں جاتے ہیں تو جن دکانداروں نے اپنا مال جو ہے وہ ڈسپلے پر لگایا ہوتا ہے یہ لوگ جیسے منخلی پڑی ہے اس میں ہاتھ ڈال لیں گے چنے پڑے ان میں ہاتھ ڈال لیں گے بنیوی دال پڑی ہے کوئی بھی چیز بزار میں کھانے والی کھلی پڑی ہوئی ہے یہ جاتے جاتے اس میں سے ہاتھ مار کر جو ہے وہ چیز پکریں گے اس کو کھانا شروع کر دیں گے لہذا اخلاقیات سے ان کا تعلق نہیں ہے یہ اخلاقیات سے پرے ہوتے ہیں اخلاقیات ایک طرح سے ان کو چھوکے بھی نہیں گزرتی جس طرح میں نے شروع بھی کہہ دیا ہے کہ یہ بدماش ہوتے ہیں تو ظاہر ہے بدماش ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے اخلاقی طور پر کوئی قابل فخر کارنامہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی میرا بیٹا بدماش یا میری بیٹی بدماش یا میرا بھائی بدماش تو یہ اخلاقی دیوالیہ پن کی خد ہوتی ہے آپ کی بدماشی جو ہے آپ کی اخلاقی طور پر دیوالیہ پن کا مظہر ہے کہ آپ کے پاس اخلاقیات کے حوالے سے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جو سائکوسیس کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس اخلاقیات کا گزر نہیں ہوتا یہ بے حد جگرالو ہوتے ہیں بات بات پر لڑتے ہیں اور گالیاں نکالتے ہیں اب آپ دیکھیں اخلاقی طور پر نہ لڑنا اچھی بات ہے نہ گالی نکالنا اچھی بات ہے نہ جگرہ کرنا اچھی بات ہے لیکن جو سائکوسیس کے پیشنٹ ہے ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ جگرالو ہوتے ہیں یہ بلا وجہ ظلم کرتے ہیں بغیر شیخی سمجھتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینا دھوکہ دینا ان کی فطرت میں ہے یعنی یہ فطرتاً برا کام کر کر خوشی محسوس کرتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ برا کام کرتے ہیں اس کے اوپر گلٹ محسوس کرتے ہیں ان کی جو خامیاں ہیں وہ ان کی خوبیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر یہ برک اٹھتے ہیں اور بے تحشہ غصہ کرتے ہیں اور لڑائی جگرہ کرتے ہیں یعنی جو بھی ایک بدماش کی آداد ہے بعد بات پر چاکو نکال لینا بعد بات پر اسلاح نکال لینا اب تو ہر چاکووں کا زمانہ نہیں رہا پہلے زمانے میں جو بدماشی تھی وہ چاکو کے زور پر ہوتی تھی یا پہلوانی کے زور پر ہوتی تھی اب تو جو ہاتھ میں بندوق پکلے پسٹل پکلے وہی بدماش وہی چور اور وہی ڈاکو بن جاتا ہے آپ میرے ہاتھ میں پسٹل دے دیجئے تو میں ڈاکو بھی بن جاؤں گی اور میں چور بھی بن جاؤں گی لیکن جو بدماشی ہے جو اریجنل بدماش ہے وہ اپنی جسمانی قوت کے بلبوتے پر بدماش ہوتے ہیں تو لہذا سائکوسیس کے جو پیشنٹ ہیں یہ جگرالو ہوتے ہیں بدماشی کرتے ہیں دوکہ دیتے ہیں اخلاقیات جو ہیں ان کے پاس سے نہیں گزری ہوتی اور یہ کسی قسم کا بھی اچھے طور پر کہہ لیگی ہے یا اچھائی کا ان میں کوئی گزر نہیں ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ان تمام باتوں کے باوجود بہت زیادہ توہم پرست ہوتے ہیں خاص طور پر توہم پرستی جو ہے یہ خواتین میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے جیسے کہ کالی بلی گزر گئی آپ نے الٹے ہاتھ کی وجہ سیدھے ہاتھ سے کوئی کام کر لیا جائنماز کا کونہ آپ نے الٹا کر دیا اس کے علاوہ اگر بچے ضائع ہو رہے ہیں تو لازمی طور پر اس پر کوئی نہ کوئی سایا برا ہوا ہے اگر کسی کو مرگی کے دورے پر رہے ہیں تو کسی جنبوت کا سایا اس کے اوپر ڈال دیں گی یعنی اس طرح کے توہم پرست جو ہے یہ سائکوسیس کے پیشنٹ ہوتے ہیں اول تو اللہ نے ہر بندے میں اچھائی اور برائی رکھی ہے یقیناً ان لوگوں میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی پائی جاتی ہوگی یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا کیا ہو یا کوئی ایسی چیز پیدا کی ہو جس کے صرف اور صرف فائدے ہو اور جس کے صرف اور صرف نقصان ہو اللہ تعالیٰ نے ایک پرالل چیز رکھی ہے تو یقیناً ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اچھائی پائی جاتی ہوگی لیکن یہاں ہمارے پاس اس وقت جو سائکوسیس کے حوالے سے اس کی منیفیسٹیشنز آ رہی ہیں وہ وہی آ رہی ہیں جو کہ ایک ظالم شخص کی ہوتی ہیں جو ایک بدکار آدمی کی ہوتی ہیں جو ایک بدماش آدمی کی ہوتی ہیں جو ایک بڑے آدمی کی ہوتی ہیں جو اخلاق سے گرے ہوئے لوگوں کی ہوتی ہیں اس میں صرف مرد شامل نہیں ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اس میں مرد بھی شامل ہیں اس میں بچے بھی شامل ہیں جیسے جو سائکوٹک پیشنٹ یعنی بچے جو ہوتے ہیں ان میں ایک تو ان کی گروتھ رکی ہوئی ہوتی ہے یعنی یہ تیزی سے گرو نہیں کر پاتے ہیں یہ قدمے بھی چھوٹے رہ جاتے ہیں یہ منٹلی بھی جو ہے ان کی گروتھ جو ہے وہ رکی ہوئی ہوتی ہے سٹنڈ ہوتی ہے ان کی گروت جو ہے اس کے علاوہ یہ جو سائیکوٹک بچے ہوتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ جگرالو ہوتے ہیں بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں بہت زیادہ irritable ہوتے ہیں بہت زیادہ بچین ہوتے ہیں لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائیکوٹک جو پیشنٹ ہے وہ صرف مرد ہی ہے تو اس میں غصہ ہے وہ ہی ظالم ہے دیکھیں اب بچہ جو ہے وہ تو بدکار نہیں ہے بچہ جو ہے وہ تو بدماش نہیں ہے تو سائیکوزیس جو ہے میاغم ہے اور میازم کی جو مینیفیسٹیشنز ہیں میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں وہ چاہے مرد کے حوالے سے آ رہی ہیں چاہے عورت کے حوالے سے آ رہی ہیں چاہے وہ بچے کے حوالے سے آ رہی ہیں تو ہم نے میڈیسن جو استعمال کرنی ہے وہ ہم نے انٹی سائکوٹک میڈیسنز کا ہی استعمال کرنا ہے جسمانی علامات کے حوالے سے میں نے آپ کو اس کے انٹرڈکشن میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائکوٹک کے جو مریض ہوتے ہیں یہ دیارہ تر آرثرائٹس میں مبتلا ہوتے ہیں دماغ کے یہ مریض ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ جنٹل آرگنز کے حوالے سے بہت سارے امراض ان میں پائے جاتے ہیں پھر آپ مسانے کے حوالے سے ان میں بہت زیادہ امراض پائے جاتے ہیں ان کے جو بال ہیں جو سر سے جو بال ان کے گرتے ہیں وہ ان کی ورٹکس جو ہے وہاں سے جو ہے پیچھے جو ہے ان کے سر میں گلائی کی صورت میں ان کے بال جو ہے اڑتے ہیں عام طور پر جسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے امیر ہو رہا ہے لہذا سر جو ہے اس کا درمیان میں سے گنجہ ہونا شروع ہو گیا تو ہمارے ہاں یہاں سے بال اڑنا جو سر کے پچھلے حصے میں سے ہے وہ امارت کی نشانی سمجھی جاتی ہے گلائی میں ایک گنج سا بن جاتا ہے درمیان میں سر کے پچھلے پر یہاں پہ آپ اپنے سر کے پچھلے حصے پہ ہاتھ رکھیں یہاں پہ گنج جو بنتا ہے اس کو ویسے تو امارت کی نشانی سمجھا جاتا ہے لیکن یہ میازمیٹکلی سائیکوسیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو سائیکوسیز کے جو پیشنٹ ہے وہ زیادہ تر جس طرح میں نے آپ کو کہا آرثرائٹس کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں مسانے کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں جنیٹل آرگن کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں یہ لوگ ریپروڈکٹو آرگن کے حوالے سے ان کو مسائل آتے ہیں یہ گردوں اور پھیفروں کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے جو ناحن ہیں وہ بہت موٹے ہوتے ہیں بد وضع ہوتے ہیں اور بد رنگ ہوتے ہیں اپرے ہوئے ہوتے ہیں ان میں ناک کے حوالے سے جو ہے پرابلمز آئی جاتی ہیں کہ سونگنے کی حص ان کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ناک سے جو رتوبت نکلتی ہے وہ بہت زیادہ بدبودار ہوتی ہے یہ نزلے اور لکوریا کے امراض میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسری بھی بہت ساری سائکوسیز کی منیفیسٹیشنز آ سکتی ہیں آپ کو لیکن یہاں چونکہ میں نے مختصرن بتانا ہے اور میں نے بہت زیادہ اس کو لمبا نہیں کرنا میں نے اس لئے آپ کو ان کے ذہنی جو ہے علامات جو ہے ان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی ذہنی منیفیسٹیشنز جائے ان کا مزاج یا ان کے اتوار یا ان کا بات چیز کرنے کا طریقہ ان کا کھڑے ہونے کا انداز کھڑے ہوں گے تو آپ کو دیکھتے ہی پتا چل جائے گا کہ کوئی بدماش ہے سینہ چورا کر کے کھڑا ہوگا گلے کے گربان کے بٹن کھلے ہوں گے اور یہ اپنے آپ کو چورا کر کے کھڑا ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کو پتا چل جائے کہ میں بدماش ہوں لمبے لمبے بال رکھیں گے بری بری موچھے رکھیں گے تو میں نے زیادہ در آپ کو سائکوسیس کی جو منٹل یا ذہنی جو علامات تھیں یا ان کے جو مزاج تھے اس کے حوالے سے میں نے وضاحت کی کہ یہ ساری منیفیسٹیشنز ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ سائکوسیس میازم سے تعلق رکھتا ہے اور اب جب ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہے تو ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انٹی سائکوٹک میڈیسن سے کرنا ہے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ سائکوسیس میں جو منیفیسٹیشنز آتی ہیں وہ موکوں کے حوالے سے آتی ہیں موکے پائے جاتے ہیں یہ موکے میں نے شاید پہلے بھی آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا کہ یہ جسم کے کسی بھی حصے پر پائے جا سکتے ہیں یہ آپ کے جنٹل آرگن پر پائے جا سکتے ہیں آپ کے چہرے پر پائے جا سکتے ہیں کہیں بھی جو موکے ہیں وہ بھی پائے جانا سائکوسیس کی ایک نشانی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ویکسینیشن کے اثرات ہیں وہ بھی سائکوسیس میں ہی پائے جاتے ہیں جیسے کہ ہماری تھوجہ ایک میڈیسن ہے جو ویکسینیشن کے بد اثرات میں استعمال ہوتی ہے بات وہی آجاتی ہے کہ جسمانی منیفیسٹیشنز بھی اس کی بہت زیادہ ہے لیکن میں نے چونکہ اس کو سمیٹنا ہے اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ لمبا چوڑا آپ کو نہیں پرانا ہے آپ کو میں نے صرف اتنا یعنی کہ بتانا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ کس میان سے تلق رکھتا ہے میں نے لازٹ ٹائم بھی مثال دی تھی کہ دمہ کا پیشنٹ آتا ہے تو آپ جان جائیے کہ دمہ جو ہے سائکوسیس کی منیفیسٹیشنز ہے میں سے ایک منیفیسٹیشن ہے لہذا انٹی سائکوٹک میڈیسن کا استعمال کروا دیجئے دوسری بات سائکوسیس کے حوالے سے یاد رکھئے کہ اس کی تمام کی تمام علامات جو ہیں وہ دن کے وقت بڑھتی ہیں صبح سورج نکلنے سے لے کر اس کی علامات طلوع ہوتی ہیں اور سورج ڈلنے تک اس کی علامات میں زیادتی ہوتی ہے اس کا پیشنٹ دن کے وقت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے بنسبت رات کے تو ہمارے پاس جب پیشنٹ ان منیفیسٹیشنز کے ساتھ آئے اور ہمیں سمجھ آجائے کہ ہمارے پیشنٹ میں کون سا میاز ایکٹیویٹ ہے دوسری بات جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ پیشنٹ کی علامات بذاتے خود بولتی ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ پیشنٹ کس میازم کا ہے تو میں آپ کو کچھ انٹی میازمیٹک میڈیسن کے نام بتا دیتی ہوں جو بہت زیادہ مشہور ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں جن سے ہر ڈاکٹر واقف ہے آپ کو زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا بقی ایک لمبی لسٹ ہے انٹی سائکوٹک میڈیسنز کی میں صرف مختصر کے آپ کو نام بتاتی ہوں ہماری جو ٹاپ گیڈ میڈیسن ہے سائکوٹک کے حوالے سے وہ تھوجہ ہے میڈورائنم ہے لائکو بوڈیم ہے نیٹرم سلف ہے کاسٹیکم کالی سلف سٹیفی کلکیریہ کاب سپیا ارجنٹم میٹ کالی بائی ٹیوبر کولائنم نیٹرم میور اور نیٹرم کار میں نے آپ کو کہا کہ ایک طویل فرشتہ ہے میں نے صرف ان میڈیسنز کے نام بتائے ہیں جو کہ سائکوٹک کے حوالے سے جن سے ہماری شناسائی بہت زیادہ ہے اور یہ میڈیسنز ہمارے کلینک پہ بڑی ہوئی ہوتی ہیں ویسے تو آپ چاہیں تو ایک طویل فرشتہ ہے انٹی سائکوٹک میڈیسن کے حوالے سے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب آپ کسی میڈیسن کو پڑھتے ہیں تو شروع میں ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ میڈیسن جو ہے انٹی سائکوٹک ہے انٹی سورک ہے یا انٹی سیفلیٹک ہے تو میازم کے حوالے سے ضرورت میڈیسن کی وہاں پیش آتی ہے جب ہمارے مریض میں شفا کا عمل رک جاتا ہے جب ہماری بہترین منتحب کردہ عدویات کام کرنے سے انکار کر دیتی ہیں وہاں جا کے ہمیں سمجھ آتی ہے جب ہم بار بار اپنی میڈیسن کو دیکھتے ہیں کہ علامات بھی وہی پائی جا رہی ہیں میڈیسن بھی ہماری ٹھیک ہے اور الحمدللہ ہماری پوٹنسی بھی بلکل ٹھیک ہے لیکن مریض کو آرام نہیں آرہا ہم انٹی میازمیٹک کے میڈیسن کے ذریعے پیشن کو جب ٹریٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے علامات اوپر کر واضح ہو کر آ جاتی ہیں اور ہمارا مریض شفا یابی کے راستے پر چلتا ہے اور ہمارے لیے نیکسٹ میڈیسن کا انتحاب کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو انٹی سیکوٹک پیشن کی اگر آپ اس لیکچر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اگر آپ ان علامات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں یا جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک جملہ ہی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ سائیکوٹک کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ فطرتاً بدکار ہوتا ہے بدماش ہوتا ہے یہ دو لفظ یاد کر لیجئے تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو بدماش ہیں وہ ظالم بھی ہیں ظلم کرتے ہیں وہ اپنے سوا کسی کا خیال نہیں کرتے وہ خودغرض ہوتے ہیں جگرالو ہوتے ہیں جگرے کے ذریعے اپنا روپ ڈالتے ہیں لوگوں کے اپنے بدماشی کا روپ ڈالتے ہیں آپ ان دو لفظوں کو بھی اگر یاد کر لیں گے تو سائیکوٹک میاد کو سمجھنے کے لیے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی شکریہ